نمازکار دوستو انجی نوز ہریانہ میں آپ کو زیادہ دوستو لال کلہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے پیچھے لال کلہ صبح ٹکری بارڈر سے چلے تھے اور آپ پہنچے ہیں سیام کا ٹیم ہے اور ہم دکھائیں گے کہ کس پرکار کا محول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے کسانوں نے یہاں پر محول بنایا ہے اور پیچھے کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے محول ہے اور ہریانہ پنجاب کے جو کسان ہیں پہنچ چکے ہیں دلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے جو ہریانہ کے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لال کلہ کی تصویریں کسان پہنچ چکے ہیں صبح چلے تھے پیدل اور لال کلہ کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں حالانکہ جو جھنڈا آیا گیا وہ صبح ہی ہو چکا ہے کسانوں کے دوارہ لیکن جو ٹکری بارڈر سے کسان چلے تھے ہم ان کے ساتھ چلے تھے ہم پہنچے ہیں ابھی کسانوں کے ساتھ اور یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لال کلہ ہے پورا لال ہو چکا ہے جو ہمارے سردار کا کسان ہے ہریانہ کے یہ بھی تیرنگا جھنڈا لے گیا ہے انہوں نے بھی اپنے رنگ سے لال کر دیا ہے اس پورے گراؤنڈ کو جو لال کلہ کا گراؤنڈ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ انجی نوز ہریانہ جو آپ کو ہر ریپورٹ دیتا ہے اور یہ بھی ریپورٹ آپ کے سامنے دی جاری ہے جس برکار سے محول بنا ہوا ہے گرم جوسی کا محول ہے نمسکار میڈم جی نمسکار میڈم جی آخر کار جی اس گھڑی کا انچار دا صبح چلے تھے ٹکری بورٹر پر ہم نے دیکھا تھا آپ ٹیکٹر چلا رہے تھے اور پہنچ چکے ایسے لگ رہا کہ جیسے آج آزادی ملی ہے ایسے لگ رہا کہ جیسے آج ہمارا دیس آزاد ہوا ہے ستر سالوں کے بعد آج کسان انداتا آج لال کلے پہ کھڑا ہے اس سے زیادہ خوشی کی میرے لیورک بات ہوئی اور جس برکار سے جو کسان اپنی لڑائی لڑ رہے تھے کتنی حد تک یہاں سے کامیاب ہوگئے آج پہنچے ہیں جو دلی ہماری میں کہوں گا کہ آدھی جیت تو ہوئی گئی ہم نے جو بولا لال کلے پہ جانا چھبیس ساری کو تو پہنچ گئے کسان کسان ایک تو جندہ آبار کسان ایک تو جندہ آبار اور ہمارے چلے اینجی نوز ہریانے لگا تار کوریز دے رہے میڈم کے ساتھ ہم بھی پیدل چلے رہے تھے اور پہنچے ہیں لال کلے کے اندر اور جس برکار سے محول بنا ہوا ہے میڈم جی جو کسان ہریانے پنجاب ان کو کس پرکار سے آپ بدائی دینا چاہو گے اکیلا ہریانے پنجاب نہیں جی دیش کے پورے کسان مزدور ہر ورق کو دھنیواد دیتی ہوں انہوں نے ایک تا دکھائی شانتی پرون ڈھنگ سے انوشاشن میں رہتے ہوئے اپنے پریڈ جو کامیاب بنائی ہم ٹکری بورڈر پر چلے تھے کیا لگتا تھا بھی یہ جو دلی لال کلہ آپ پھتے کرو گے ہم نے پہلے یہ من مرہ رکھا تھا پیچھے بھی آپ کی جو میڈیا کے ساتھی آئے تھا میں انہیں بتایا تھا کہ چبیس تاری کو چبیس جنوری کو ٹیکٹو کی پریڈ ہوگی اور لال کلے پر جنڈا پھرائیں گے سب کچھ توڑ کے ہم یہاں تک پوچھے ہیں موڈی سرکار کو یہ سمجھنا چیئے کہ کسان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ موڈی سرکار ہے جو اس کا اینکار تھا جو تنہ سایہ کا رویہ تھا وہ آج کسان نے توڑ نیا کاریے کیا ہے کسان نے موڈی سرکار کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس دیش میں ان کو کرسی کے پر جب بٹھا سکتے ہیں تو ان سے وہ کرسی چھین بھی سکتے ہیں جو اندہ تھا اس دیش کا انہوں گا کے پورے بھارت کا پیٹ بھرتا ہے آج وہ سرکوں کے اوپر سرکار رہنے کے لیے موڈی سرکار نے مجبور کر دیا ہے میں سرکار کو پھر سے یہ چتا ہونے دینا چاہتا ہوں کیا تو وہ یہ تین کارے کا نم واپس لے لے نہیں تو اب کی بار پارلیمنٹ کا گیا رہا ہوگا اور سب سے آگے جلانہ الکے کے اور جین جلے کے ہمارے چنے بھی ساتھی ہیں اس کو سب سے بڑھ چڑھ گئے ساگت سے اوکرنگ سار دھنیوازی دھنیوازی ہمارے ساتھ روحید دلال جی تے لگاتار بنے ہوئے تھے اور ہم لگاتار یہ دے رہے تھے انجی نوز نروانہ جو آپ کو خاص ریپورٹ پیس کرتا ہے پیچھے بھی آپ کو دکھایا کہ لائیو چلی ہوئی تھی لیکن کنیکشن کی وجہ سے ہم لائیو نہیں دکھا پائے تو ابھی اب دکھا دیتے ہیں ہم موکی سرکار موٹی بھٹا 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 تھی پرد آنے آیا ابھی جو آگو بولا کہیں گے ایسا آیا گوانا جیب آیا دیکھے کوئی سندیش نہیں آیا جو سندیش آئے گا جے کیاں گے باست مڈنا باپت مڈنے گے جے کیاں گے رکھنا دے رکھیں گے